بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کون ہے یہ عاصف احمد خان یہ کارٹھی دروازے سے ہیں عاصف احمد خان صاحب السلام علیکم و حمد اللہ آپ نے کئی سوالات بھیجے ہیں ان میں سے آپ کا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سلاسة لا يکلمون اللہ اس میں ایک ہے کہ المنفق سلعتہ اپنے اپنے سامان کو بیچنے والا تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہاں سلعتہ کیوں ہے سلعتہ کیوں نہیں ہے یعنی منصوب کیوں ہے مرفو کیوں نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے فعل کا مفہول بھی ہوتا ہے ایسے ہی شبہ فعل کا بھی مفہول بھی ہوتا ہے تو یہ المنفق چونکہ باب افعال کا فائل ہے اور فائل شبہ فعل ہے تو یہ اسی شبہ فعل کا مفہول بھی ہے ترکیب اس طرح کریں گے کہ المنفق شبہ فعل سلعتہ مضاف او مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفہول بھی ہوا المنفق شبہ فعل کے اور بے جار الحلف مجرور موصوف اور الفاجر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور بے حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مطالق ہو جائے گا اسی طریقے سے المسبل ازارہو تو المسبل ازارہو بھی جو ہے المسبل ازارہو تو آپ نے یہ پوچھا کہ ازارہو پر ریزبر را کیوں ہے تو یہ بھی المسبل بھی چونکہ باب افعال کا فائل ہے اور شبہ فعل ہے اپنے فعل کی طرح یہ بھی عمل کرتا ہے اور ازارہو اس کا مفہول بھی ہے اور مفہول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا ازارہ مضاف و مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفہول بھی ہو جائے گا المسبل و شبہ فعل کے تو یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہوئے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یا ابتی میں یہ تے مجرور کیم ہے مرفو کیم ہے تو اگر آپ نے منادہ کی بحث پڑی ہوگی تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب اور ام یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو یا متقلم کی طرف مضاف کیا جائے تو یا کے اندر کئی صورتیں جائز ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ یا کو تا سے بدل دیا جائے اور اس طرح پڑھا جائے یا آباتی یا آماتی اس طریقے سے پڑھا جائے سکتا ہے تو گویا کہ اس میں جو تے آئی ہے وہ یا متقلم سے معوض ہو کر کہہی ہے یعنی یہ تے زیر تے یہ یا متقلم کا عوض ہے تو ترکیب اس طرح کر سکتے ہیں کہ یا حرف ندہ قائم مقام عدو کے عدو فیل باف ہے اب وہ مضاف اور یا متقلم مضافلے جو یہاں پر عوض میں عوضان تے ہو گئی ہے وہ مضافلے ہو کر کے یہ منادہ مفہول بھی منادہ قائم مقام مفہول بھی ہو جائے گا اور فیل اپنے فعل مفہول بھی اس ملکہ جملہ فیلیہ انشاء یہ ہوگا اس لئے کہ ندہ انشاء کے قسم اسے یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہوئے اور تیسرے سوال کا جواب یوں ہوگا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یوریدنا ان یزہبنا الہ مکہ تاولا وہ چاہتی ہیں کہ پہلے مکہ جائیں تو آپ نے یہ پوچھا کہ اولا یہاں منسوب کیوں ہے تو جاننا چاہیے کہ یہاں اولا مفہول فی واقع ہے ظاہر ہے کہ جانے کا تعلق پہلے اور بعد سے اور اولا یہ مفہول فی ہے اور مفہول فی منسوب ہوتا ہے لہذا اولا لائے گیا یہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ اولا چونکہ مفہول فی ہے اور مفہول فی منسوب ہوتا ہے آپ کے چوتھے سوال کا جواب ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایلہ کم سیدلیتن زہب تیہ حامیدو اے حامید تو کس ڈسپنسری کیا کہتے ہیں جنرلیسن کیا میڈیکل سٹور تو گیا تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سیدلیتن جو ہے یہ منسوب کیوں ہے سیدلیتن منسوب کیوں ہے آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں یہ بتا دوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کم استفامیہ سے پہلے یا کم سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو وہ محلن مجرور ہوگا اور اس کی مثال جیسے ہوگی بکم درحمن اشترائتہ دلعبد کہ کتنے درحمن میں تو نے اس غلام کو خریدا تو بکم درحمن اشترائتہ دلعبد یہ نحو کی کتابوں میں مثال دی جاتی ہے اس کی تو بکم درحمن اشترائتہ دلعبد کی طرح ہے آپ کی یہ ترقید الہ کم سیدلیتن زہبت یا حامدو تو الہ کم سیدلیتن یہ بکم درحمن کی طرح ہے بکم درحمن جیسے الہ آ گیا بے کی جگہ میں اور کم آ گیا کم کی جگہ میں اور سیدلیتن آ گیا درحمن کی جگہ میں یہ آپ کے چوتے سوال کا جواب ہے کہ ضابطہ ہے کہ اگر کم سے پہلے حرف جر یا مضافر تو محلن میں جرور ہوگا اچھا اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جملہ ما جاؤو اليوم لزیارتکم قعادتی کلہ اس بوڑی تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کلہ اس بوڑی میں یہ کلہ یہ منصوب کیوں ہے مرفو نہیں پڑ سکتے نئی مرفو نہیں پڑ سکتے کیونکہ یہ کلہ اس بوڑی میں نے بتایا اس بوڑ ہفتہ ہے ہفتہ اور ہفتہ ظاہر ہے کہ یہ ذرف ہے مفولفی ہے یہ اور مفولفی منصوب ہوتا ہے اور مضافر مضافر میں اعتبار جو ہوتا ہے وہ مضافر ہوتا ہے لہذا کلہ اس بوڑی میں کلہ اس بوڑی میں پورا ہفتہ پورا ہفتہ بولے تو اس میں پورا ہفتہ ظرف ہوگا اور ظرف مفولفی ہے اور مفولفی یہ منصوب ہوتا ہے لہذا کلہ اس بوڑی میں پڑھیں گے کلہ اس بوڑی میں نہیں پڑ سکتے یہ کہ آپ کے اس سوال کا جواب ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کم اخن لکا ادھر اخن منصوب کیوں آیا یہ تو مشہور ہے کہ کم استفامیہ کا جو اس کی تمیز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کم ممیز ہے اور اخن تمیز ہے اور ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے ادھر مقتدر بن جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم استفامیہ کے بعد اخن آیا ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ کم استفامیہ کے بعد کم استفامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی اور منصوب ہوتی ہے لہذا اخن مفرد ہے اور منصوب ہے لہذا کم اخن آیا اس وجہ سے وہ منصوب ہے کیونکہ کم استفامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے مفرد ہے وحید ہے اخن اور منصوب ہوتی لہذا کہ ذابطے کے مطابق ہے وہ کم اخن لکھا یہ آپ کے ایک سوال کا جواب اور ہوا اچھا کم سمن حادل کتابی تو کم سمن حادل کتابی میں اب آپ دیکھیں گے کم سمن حادل کتابی اس کتاب کی قیمت کتنی ہے اس کتاب کی قیمت کتنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کم کی تمیز وہ مفرد مضافی ہے سمن اخن کی طرح نہیں ہے کتنا ہے اس کتاب کی قیمت تو اگر آپ یہ کہیں کہ کم کو خبر بنا لیں اور سمن حادل کتاب کو مفتدائے مؤخر بنا لیں سمن و مضاف اور حادل اس میں اشارہ الکتاب مشارعون لے لے اس میں اشارہ اپنے مشارعون لے لے سے مل کر کے مضافی لے ہوئے سمن و مضاف کا سمن و مضاف اپنے مضافی لے سے مل کر مفتدائے مؤخر اور کم یہ خبر مقدمان لیجیس کو اب ظاہر ہے کہ مبتدہ خبر کی جب ترقیب رہے گی تو منصوب کیسے ہوگا یہ مرفوعات میں سے لہذا یہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہوگا اچھا آپ نے یہاں پوچھا ہے کہ ہوا اسغرو منہ سنن وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے تو یہاں سنن یہ منصوب کیوں آیا ہے مرفوع کیوں نہیں آیا ہے یہاں چونکہ اسغرو یہ ممیز ہے اور سنن اس کی تمیز ہے اور ظاہر ہے کہ تمیز منصوب ہوتی لہذا یہاں سنن تمیز ہونے کو جیسے منصوب ہے آپ کا ایک سوال اور بھی ہے سبحان اللہی کہتے ہیں کہ سبحانہ منصوب کیوں آیا ہے تو سبحانہ یہ مضاف ہے اور اللہی اسم الجلالہ یہ مضافلہ ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے مفعول مطلق ہے یا اسب بہو فعل محسوب کے تو اسب بہو فعل ضمیر اسم انہ کی فائل سبحانہ مضاف اللہ ہے مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول مطلق ہے اسب بہو فعل کے اسب بہو فعل اپنے فعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعل یہ خبر یہ ہو تو گویا کہ یہ سبحانہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے اور اس کا جو فعل ہے یا محذوب ہے اس سب بھی ہوئی آپ کا ایک سوال اور بھی ہے کہ ایس صورت حفظ سعید کہ سعید نے کونسی صورت کو حفظ کیا تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ایہ پر ایو پڑھ سکتے ہیں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ایو کی کئی صورت ہیں ایک تو ایو آتا ہے وہ شرط کے معنی موجود ہے جیسے آپ کہیں جس وقت بھی آپ مجھے چاہیں گے میں وہاں آ جاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایس صورت تطلبن میں ایہ یہ شرط کے معنی میں ہے اور تطلب تطلب کا مفعول واقع ہو رہا ہے اب یہاں بھی آپ دیکھئے ہیں کہ ایس صورت حفظ سعید میں یہ بالکل ایس صورت مضافر مضافر علیہ سے مل کر کے مفعول بہی مقدم ہے مفعول بہی مقدم ہے چونکہ مفعول بہی سعید نے حفظ کیا کس صورت کو تو چونکہ مفعول بہی مقدم ہے یہ اس مثال کی طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ ایہ طالبن کافاتا کہ کون سے طالب علم کو آپ نے انام دیا تو ایہ طالبن کافاتا کی طرح ہے تو ایہ ایہ طالبن کس طالب علم کو ظاہرے کی ہے مفعول بہی اور یہاں مفعول بہی مقدم ہے اور مفعول بہی منصوب ہوتا ہے لہذا ایہ سورت کیجئے ایہ سورت ہی نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے آپ نے ایک اور سوال کیا ہے کہ ما اسحالہ حادت درسا ادھر اسحالہ پر فتح کیوں آئے آپ نے نحو کی کتاب میں افعال تاجب کو پڑھا ہوگا تو افعال تاجب کے دو سیغے ہیں ایک ہے ما افعالہ اور ایک ہے افعال بہی تو یہاں ما افعالہ کے وزن پر ما اسحالہ ہے تو ما اسحالہ ما افعالہ حادت درسا کتنا آسان ہے یہ سبق تو چونکہ ما اسحالہ یہ دونوں مل کر کے تاجب کا سیغہ بنتے ہیں اس وجہ سے وہ منصوب ہی رہے گا ما اسحالہ چونکہ وہ وزن ہے اس کا افعال تاجب کا ما اسحالہ اور دوسرا وزن ہے افرل بھی لہذا اسحالہ ہی ہوگا اس وجہ سے وہ منصوب ہے اور حادت درسا چونکہ اس میں اشارہ مشاہد ہے جیسے ترکیم اس طرح کر لیں کہ ما ایو ایو کے معنی میں ہے ایو شہین ایو شہین کے معنی میں ہے تو ایسا کر لیں کہ ما بمانی ایو شہین مبتدہ ما بمانی ایو شہین ما بمانی ایو شہین جب ہوا تو ایو مضاف شہین مضاف علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر کے مقتدہ اسحالہ فیل ضمیر اس میں ہوا کی فائل اس میں اشارہ دس مشارونے لے اس میں اشارہ اپنے مشارونے سے مل کر مفہول بے ہوا اسحالہ فیل کیا اسحالہ فیل اپنے فائل اور مفہول بے ہی سے مل کر جملہ فیدیا ہو کر کے یہ خبر بنے گی ایوشہین مقتدہ کی جو ماں کا معنی ہے اور مقتدہ اور مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہوگا اس لئے کی سوال انشائیہ کی قسم میں تو حادت درسہ مفہول بھی کی وجہ سے منصوب ہے اور ما اصحالہ یہ جوکی ما افعالہ یہ جو افعال تاجب کے دو وزن ہیں انہوں میں سے پہلا وزن یہ ہے ایک وزن ہے ما افعالہ تو اس وجہ سے اصحالہ ہے اچھا اور اس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے کہ تو پہلے آپ نے پوچھا ہے کہ الجننت منصوب کیوں ہے تو الجننت منصوب ہے مفہول فی ہونے کے وجہ سے جنت میں ظاہر ہے کہ مفہول فی ہے تو مفہول فی جو ہے منصوب ہوتا ہے اور زوجکہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس پر زوجکہ میں اس پر زمہ کیوں آیا ہے زوجکہ یا زوجکہ کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ عطف جو ہوتا ہے نا عطف وہ زمیر متصل پر نہیں ہوتا اب اس کن کے اندر جو کہ زمیر انتہ ہے اب وہ زوجکہ کو اب زوجکہ کو اس کے اوپر عطف نہیں کر سکتے زابطہ ہی نہیں لہذا زمیر منفصل لائے گئے انتہ تو گویا کہ ترکیب نہیں ہوگی کہ اس کن فیل زمیر اس میں انتہ کی فائل جو متصل ہے اور انتہ یہ زمیر منفصل ہے اور انتہ ماتوفل ہے وہ حرفت زوجکہ مضافل ہے مضافل اپنے مضافل اس میں ان کے ماتوف ماتوفل اپنے ماتوف سے ملے گا لہذا چونکہ انتہ یہ زمیر متصل ہے اور اسی پر زوجکہ عطف ہے تو یہ زمیر متصل ہے زمیر متصل زمیر منفصل پر عطف ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اختصاص پر آپ ذرا روشنی ڈال دیں تو اختصاص کے بارے میں آپ جان لیں کہ ہوا نصب الاسم بفعلی محضوف اجوبن اختصاص کہتے ہیں کہ اسم کو نصب دینا فعل محضوف کی وجہ سے اور یہ فعل محضوف جو ہوتا ہے یہ اجوبن ہوتا ہے یہ فعل اجوبن محضوف ہوتا ہے اور اس کا ذابطہ یہ ہے کہ یہ ضمیر متقلم جیسے انا اور نحنو اور ضمیر مخاطب اس میں ضمیر دین خسم کی ہیں ایک تو ضمیر متقلم ہے انا اور نحنو اور ضمیر مخاطب ہے انتہ انتہ یہ سب جو ہے مخاطب کی ضمیر ہے اور ہوا ہما ہم وغیرہ یہ غائب کی ضمیر ہے تو اختصاص جو ہوتا ہے یہ واجب ہے جب ضمیر متقلم ہو یعنی انا اور نحنو واجب ہے اور جائز ہے فعل کو منصوب لانا جو ہے یہ فعل کو ہاں محضوف ماننا جب ضمیر مخاطب یعنی اگر ضمیر متقلم ہے تو اجوبن اور اگر ضمیر مخاطب ہے تو جوازن اور اگر ضمیر قائب ہے تو اگر میں جواز ہے اس کا تو گویا کہ ہم اس طرح کہتے ہیں اختصاص میں کہ نحنو العرب نحب العلم ہم عرب علم سے محبت کرتے ہیں یا نحنو لبنانی نحب العلم ہم لبنانی میں علم سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نحنو کے بعد العرب یہ منصوب کیوں ہے تو نحنو چونکہ یہ ضمیر متقلم ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر متقلم کے بعد اگر معرف باللہ مارا ہے تو بیچ میں اخصو یعانی محضوب مانتے ہیں ظاہر ہے کہ نحنو کے بعد اخصو العرب اخصو العرب تو اس وجہ سے عرب جو ہے یہ منصوب ہوگا اور اس طرح پڑھیں گے نحنو العرب نحب العلم اور یہاں فیل جو ہے عجوباً محضوب ہے اخصو ظاہر ہے کہ جب فیل محضوب ہے وہاں اخصو تو اخصو فیل ہے اور زمجر معنی کی فائل ہے ظاہر ہے کہ عرب مخل بھی ہونا چاہیے لہذا اخصو العرب ہو جائے گا تو اخصو محضوب ہے نحنو عرب کے درمیان یہ اختصاص کا معاملہ ہے اور آپ نے کیا پوچھا ہے والعادیات زبحان میں یہ زبحان منصوب کیوں ہے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ زبحان العادیات سے حال واقع ہے گویا کہ العادیات ذو حال ہے زبحان حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے لہذا منصوب ہو اچھا آپ نے پوچھا ہے سنت اللہ التي قد خلت من قبل میں سنت اللہ سنت یہ اس پر نصب کیوں آیا تو اس کا جواب یہ کہ مفول مطلق ہے اور اس کا یہاں فعل محضوب سننہ سننہ کا مفول مطلق ہے اور آپ نے یہ پوچھا ہے رفقا بالقواری رفقا منصوب کیوں آیا تو جواب فعل محضوب ہے اور اسی کا یہ مفول مطلق ہے تو اس وجہ سے یہ منصوب ہے اور آپ نے تو خود مثال دی ہے میں نے بتایا کہ نحنو کے بعد طلاب ہے منصوب کیوں ہے اس لئے کی بیچ میں اخصو ہے جو عجوب حصو ہے اچھا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ مفول مفائل خمسہ اور اسی طرح تمیز تو خلاص یہ کہ منصوبات چودہ ہیں اور چودہ میں سے جو مفائل خمسہ ہیں مفائل خمسہ میں خاص طور سے مفول مطلق اور مفول معاہو یہ تو بہت ہی سخت ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نحو بہت آسان ہے لیکن مفول مطلق وغیرہ کی تفصیل میں اگر جائیے یا اسی طریقے سے مفول معاہو کو تو آدمی کے پسینے چھوڑ جائیں اور دیگر منصوبات میں حال تو بہت ہی زبردست ہے اور بڑا ہی تفصیل ہے اور تمیز منادہ منادہ کا بھی حال اسی طریقے سے ہے تو الحمدللہ میں نے جو چودہ منصوبات خاصت اسے مفعل خمس اس پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھ بیا ہے جو میرا خیال ہے کہ متداول کتابوں میں اس ترتیب سے شاید آپ کو بہت کم ملے اور جہاں تک نحو لیکن اس لئے کہ متداولات میں جوزیات کا احاطہ ہوتا ہے میری کتاب میں جوزیات کا احاطہ تو نہیں لیکن کلیات پر اس طرح بحث کی گئی ہے کہ الحمدللہ ان کلیات کو اگر ضبط کر لیا جائے تو جوزیات کے احاطے کے لئے ذہن بن جائے گا اور راستہ موار ہو جائے اور آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ متولات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر خاصت سے نشین کے ہر نحوی جو کتاب لکھتا ہے اس کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے اور اپنے الگ ایک انداز سے لکھتا ہے اور اپنے طلبہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے دور کو سامنے رکھ کر کے وہ کتاب لکھتا ہے الگ الگ طرز ہے لکھنے کی مثلا ہمارے سامنے عشمونی ہے ان کا اندازہ لگ ہے اور اسی طریقے سے قطر ندہ ہے اندازہ لگ ہے ابن شام کا اور اسی طریقے سے شرع شرع زابونی کی کتاب ہے اس کا اندازہ لگ ہے ابن عجو روم کی علاج رومی ہے اس کی نصرن اور نظمن بہت ساری شرع کی گئی ہے ایک شرع ابن عسیمی رحم اللہ کی بھی ہے اور اس طریقے سے اس کا انداز الگ ہے شرع جام کا انداز الگ ہے کافی ابن حاجب کا انداز کچھ الگ ہے تو ہر ایک نے اپنے انداز سے لکھا ہے میں نے بھی ایک خاص انداز سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور الحمدللہ کافی تفصیل یہ سوچا یہ تھا کہ مختصر ایک نحو کی کتاب لکھ کر کے عوام کے سامنے طلبہ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ جیسے علم کے شوقین ہیں مشتاق ہیں اور نحو سے دلچسپ رکھتے ہیں ان کے مطالبات جب سامنے آئے تو میں نے کہا کہ اختصار برت میں اس کی تفصیل کر دی جائے اور مختصرا ایک کتاب الگ سے لکھ دی جائے لہذا یہ جو کتاب انشاءاللہ منظر آرہ رہی ہے اور تقریبا ٹائپنگ بھی مکمل ہو جائے انشاءاللہ کتاب کافی مفید رہے گی اور اس میں خصوصا اس بات کیا خیال لگا گیا ہے کہ تمام تعریفات کو عربی میں لکھ دیا گیا اس لئے قردو میں تعریفات بچے حفظ نہیں کر سکتے آگے عربی میں تعریفات اور مصطلح کو حفظ کر لیں ان کے لئے بہت آسان نہیں رہتی وہ بھولتے نہیں جاتی اچھا اس طریقے سے آپ نے ایک اور ترقی پوچھی ہے تو آپ پوچھ رہیں کی منصوب کیوں ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ اسم فعل خص کے معنی میں تو ترقی اس طرح کہیں زمین اسم انت کی فائل اسم اشارہ اپنے مشار مفہول بھی خص فعل امر اپنے فائل اور مفہول بھی جملہ فل انشاء ہو تو گویا کہ اسم اشارہ مشار مفہول بھی ہو گا جو مفہول بھی تو منصوب ہو گئے لہذا کتاب اسی وجہ سے منصوب ہے اچھا اس کے بعد نحن المسلمین تو آپ نے لکھا یہ اختصاص کی مثال ہے اس کے بعد مورب اللہ میں بھی اچھا ایک چیز آپ نے پوچھا ہے اس کا یعنی یہ دمشق جانے والی ہوای جہاز کا آنے جانے کا ٹکٹ ہے یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں کہہ رہے ہیں آپ کے ایابن اور زہابن میں یہ نصب کیوں ہے یعنی زہابن ہے اور ایابن ہے یہ منصوب کیوں تو میں ترقیم اس کی کر دیتا ہوں آپ اسے سمجھ جائیں کہ کیسے کہ ہے ہاں اس میں اشارہ مقتدہ تذکرت و مظاف تائرہت تائرہت موصوف الہ جار دمشقہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قاسدت شبیف المقدر اپنے متعلق سے مل کا صفت ہو تائرہت موصوف اپنے متعلق سے مل کر تائرہت موصوف اپنے متعلق سے مل کر ذل حال ایاب ماتوف ماتوف اپنے ماتوف سے مل کر حال ہوا تائرہت ذل حال اپنے حال مداف مضاف تذکرت مضاف اپنے مداف اس مل کر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جبلائی تو گویا کہ یہ تائرتی زلحال ہے اور زہابن کوئی ایابن ماتو فلی ماتو سمیل کر تو اسی سحال واقع ہے اور حال ظاہر ہے کہ منصوب ہوتا لہذا یہ آپ کا سوال تھا جس کا جواب دیا گیا اور آپ نے پوچھا ہے کہ زارنی صدیقی امسی وزورتوہو اليوم تو زارنی صدیقی امسی میں امسی اس کو جر دیا جائے گا جر دیا جائے گا اور اليومہ اس پر زبر رہے گا یعنی فتح رہے گا ترکیمہ کر دیتا ہوں زارنی صدیقی مضافی مضافی امت اکلی مضافی مضافی اپنے مضافی میں فائل وہ زارنی فیل کے اور امسی یہ مفیل فی ہوا زارنی فیل کے تو زارنی فیل اپنے فائل صدیقی اور مفعول بہی نونوے قائم متقلم اور امسی مفعول فی تو زارنی فیل اپنے فائل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر کے جملہ فیلی خبریہ ہوا وزورتوہو اليومہ کو الگ کر لیجئے کہ وہ حرف ہے یا اس طریقے سے وہ اس تینہ فیہ زورتو فیل با فائل انا کی ضمیر ہے تو زورتو فیل با فائل یا تو اور اليومہ مفعول فی کیونکہ اليومہ مفعول فی ہوگا جب زورتو کا تو مفعول فی تو منصوب ہوتا ہی ہے تو گویا کہ زورتو فیل با فائل ہوں مفعول بہی اور اليومہ مفعول فی تو زورتو فیل اپنے فائل اور ہوں مفعول بہی اور اليومہ مفعول فی سے ملکہ جملہ کے لئے خبریہ ہوا تو امسی پر یہ اختلافاتی اس میں امسے کے بارے میں اس کو میں نے مبنی کی بحث کے اندر تقصیل سے بیان کر دیا کہ اس پر ایراب کیا آئے گا لہذا یہاں ایراب امسے پڑھئے اور یہ مفعول فی ہے زارفے کا اچھا اور اس طریقے سے آپ کا چلیے آج اتنے سوالات کے جوابت میں نے دے دی ہیں انشاءاللہ موقع ملہ تو سوالات کے جوابت دے دی ہیں